جا منی نور اداعت من ہو قصور الشام میرے پتن سے ایک اجالہ نکلا ایک روشنی نکلی اور وہ روشنی اتنی زیادہ تھی میں بیٹھی مکہ میں تھی شام اور بسرے کے محلات دکھائی دینے میں نور ہی نور پھیل گیا اور حضرت علیمہ سادیہ سے پوچھ لیتی یہ گود میں آپ نے بھی اٹھائے ہیں تم بتاؤ سونا ممت کیسا تھا علیمہ سادیہ کیا جواب دیتی اللہ اکبر محلے کی عورتیں باقائدہ ٹولی بنا کے علیمہ سادیہ کے گھر آیا اور انہیں کہا علیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے رات کو بھی چراغ نہیں بجھا گی بڑے بڑے امیر کبیر لوگ بھی رات کو چراغ بجھا گے سوتے ہیں لیکن تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا تھا تو تو بڑی ماری سی تھی تو تو بہت کمزور سی تھی لیکن اب تو اتنی امیر ہو گئی ہے فضول خرچ ہو گئی ہے کہ رات کو بھی چراغ نہیں ہو جاتی تو علیمہ سادیہ نے کہا میری ہمجھولیوں آؤ میں دکھوں میرے گھر میں چراغ کون سا چلے گا حضور پارلے میں پڑے تھے اور وہ ہمجھولیوں کو وہاں لے گئی اور حضور کی طرف اشارہ کرے کہا جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے سارے دیئے توڑ دیئے دیئے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت عجب روشنی تُو نے پائی حلیمہ بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تُو محمد کی دائی حلیمہ وہ سارا دن تو سہراؤں میں گھوم لیتی تھی وہ سارا دن تو سہراؤں میں گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی وقت تیرے مقدر تیرے حلیمہ سادیہ اللہ اکبر کہتی ہے مَا تُنَّا نَحْتَاجُو حضور کے دو رضائی بہنیں تھی اور ایک حضور کا رضائی بھائی تھا اللہ اکبر اور وہ حضور کو اٹھا کر کے جب کھلایا کر دی تو علماء نے اس کی لوری بیان کیا تمام کتابیں اٹھا کے دیکھئے اس شیمہ کی لوریاں سیرت کے کتابوں میں لکھی ہوئے جو حضور کو اٹھا کے دیا کر دیتی خوش وقت بہن جسے محمد جیسا ویر مل گیا اللہ اکبر بہنوں کو ناز ہوتا ہے نا میرا ویر بڑا سونا ہے کالا کلوٹا بھی ہو تو پھر بھی کہتی ہے نہیں نہیں اس کے نقوش کتنے دیکھیں رنگ کالا ہے لیکن نقوش سونے حسن تو نقوش سے ہوتا ہے میں ایک دیہات کی بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں اگر آپ بھی کوئی دیہات کرینے والا ہو تو وہ اس بات کو زیادہ سمجھ سکتا ہے کہ جب شام کا وقت ہوتا تھا ہمارے دیہاتوں میں تو بہنیں اپنے ویر اٹھا کرتے باہر چوپال میں کھلی جگہوں پہ دیہاتوں میں دائرے ہوا کرتے تھے تو وہاں لے کر کیا آیا کرتے تھے ہم نے بچش میں خود یہ منظر دیکھے کہ بہنوں میں پاعدہ مناظرے ہوتے تھے ہر بہن کا یہ خیال ہوتا تھا کہ میرے ویر جیسا سونا کوئی ہوتا ہے کسی مفقر نے کہا کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے تو بہنیں اپنے ویروں پہ واری واری جاتی ہیں قربان جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا ویر سونا ہے باقاعدہ مناظرے ہوتے ہیں اور جس کا ویر واقعی سونا ہو پھر اس تو قدم زمین پہ نہیں لگتے ہیں بنو ساتھ کے کھلے میدان میں بھی یہی ہوتا ہے شام کے وقت جب عورتیں کھانے پکانے میں لگ جاتی تو ساری ہم جونیاں اپنے اپنے ویر اٹھا کے لے آتی ہیں اور ہر کوئی کہتی کہ میرے ویر جیسا سونا کوئی نہیں کوئی کہتی اس کے نقوش دیکھو کوئی کہتی اس کا رنگ دیکھو رنگ نہیں تو حسن کیا کوئی کہتی کہ اس کی جو ہے وہ خوبصورت پیشانی دیکھو تلاتِ زیبہ دیکھو کوئی کہتی میرے ویر کے پتلِ ہوت دیکھو کوئی کہتی اس کے خوبصورت رخصارے دیکھو کوئی کہتی میرے ویر کی ذلفے تو دیکھو یہ آپس میں مناظرے کر رہی ہوتے ہیں ہی اتنے میں حضرتِ شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتے ہیں اور دور سے ہی کہتی نہیں میرا ویر بھی آگیا ہے تو سب کے سر جھک جائے کہتی نہیں 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 شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تھی نہیں ہم تو آپس میں بات کر رہی ہیں اور پھر جب کسی بہن کے ویر کو متفقہ طور پر ساری کہہ دیں کہ تیرا ویری زونہ ہے تو پھر اس کا فخر تدید نہیں ہو رہا پھر ان کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا ابنِ حشام صیرت کی سب سے پہلی کتاب اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ پھر حضرتِ شیمہ حضور کو اپنی آغوش میں لے کے سویٹ دیں اور پھر چوم دیں اور پھر وہ لوری دیتی ہیں اور وہ لوری کے لفظ بھی لکھے ہیں رَبَّنَا عَبْقِ لَنَا مُحَمَّدَا حَتَّ عَرَاهُ يَافِعَمْ وَأَمْرَدَا اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے کل وہ لمحے آئے جوانوں کا بھی سردار اور پھر جھوم جاتی ہیں اور کیا خوشی ان کی دیت نہیں ہوتی تاریخی عرب پڑے بندہ احران ہو جاتے ہیں آج بھی آپ اگر جائیں تو دارت توحید کے ساتھ جو پل ہے اس کے بالکل متصل وہ قبرستان آج بھی موجود ہے جس کے اندر وہ عورتوں کو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے بہت رومٹے کھڑے ہو جاتے تھے عبرت کا نشان وہ آج بھی موجود ہے بہن کو قتل کرتا تھا بھائی کہ کل میرا کوئی بہنو ہی نہ کلائے لیکن آؤ تاریخ کا ایک عجیب بار کیا سنا حضرت شریمہ کا ایک قبیلے میں نکاح ہو گئے یا بچے ہو گئے حضور مکہ میں آئے 53 سال گزارے مدینہ شریف چلے گئے جس قبیلے میں حضرت شریمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے سے غزبہ ہوا اللہ رہی اسلام کو فتح دیا دی اس قبیلے کے کافی لوگ گریفتار ہو گئے اپنے گریفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق وہ گھرگر سے رقم اکٹھی کر رہے ہیں جب حضرت شریمہ کے گھر آئے کہا تمہارا حصہ اتنا بنتا ہے کہانی سنائی کہ ماری لڑائی ہوئی ہے اتنے بندے مارے گیاں اتنے گریفتار ہو گئے باتوں باتوں میں حضور کا تذکرہ آ گیا اور کسی کے لب پہ حضور کا نام آ گیا جب حضور کا نام سنا تو حضرت شریمہ کی آنکھوں کے پتلیاں خوشی سے پہل گئے کہا اچھا اس سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے اس نے تمہارے بندے پکڑے کہا ہاں کہا پھر رقم اکٹھی نہ کرو کہا کیوں کہا مجھے ساتھ لے چلو کہا دو کیا کرے گی کہا تمہارے بندے جڑا ہوئی ہیں کہا جی بات ہے کہا تمہیں نہیں پتا وہ میرا بھیر لگی ہے وہ میرا بھائی لگتا ہے قوم کے سرداروں کو لے کر رتشیمہ جب حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہونے لگی نا تو یہ مدنی دور تھا تو صحابہ ننگی تلواروں سے پیرا دے رہے ہیں وہ وقت گزر گیا جب لوگ پتھر مانتے تھے اب حکم ہے خبردار آواز بھی اچھی نہیں کرتا حکم ہے نبی صرف آپ کرنی ہے پہلے گھر جاؤ کچھ صدقہ لو بزار آؤ فقیر دھونڈو خراب کرو پھر نبی کی چوکٹ پہ تمہیں پتا چلے کہ نبی کی بارکہ کمتی ملند ہے صحابہ نبی تلواروں سے پیرا دے رہے ہیں حضرت شیمہ آگے پھڑنے لگی اس خیال سے کہ میں بھائی کے خیمے میں جا رہی ہوں تو صحابہ نے ننگی تلواروں سے راستہ روک دیا روک جائے ہاں کی عورت جانتی نہیں آگے پوچھا ہے رسول ہے آگے تو بغیر حسن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے نہیں تو جب صحابہ نے راستہ روکا تو حضرت شیمہ نے تلوار کو جھٹک کے پیشے کرتے ہو کہا خلو سبیلی وعلو آنہ اخت نبیہ میری راہیں چھوڑ دو مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں میں تمہارے نبی کی باچی لگتی ہوں بس تھا نے چھک گئے آنکھوں پر پلکوں کی چلم نے آگئی صحابہ نے نگاہوں کو نیچہ کر دیا حضرت کی ہمشیرہ گزر رہی ہے حضرت کے خیمہ نوری میں داخل حضرت نے دیکھا وہ مسکرا کے کہا بہن کدھر آئی ہے کہا حضرت آپ کے لوگوں نے مارے بندے پکڑے چھوڑانے آئی کہا بہن تُو نے زحمت کیوں گوارہ کی پیغام ہی بیج دینی میں چھوڑ دینی پھر حضرت نے کچھ گوڑے چند جھوڑے اور بہت سارا ساتھ و سامان دیا بھائیوں کے دروازوں پر بہنیں آئیں تو بھائی خانی تو نہیں موڑا کرتے اور پھر حضرت رخصت کرنے کے لئے خود خیمہ نوری سے باہر آئے صحابہ کی جماعت منتظر تھی فرمایا صحابہ جب میں قیدیوں کو چھوڑا کرتا ہوں تو میں تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں آج پہلا موقع مشورہ بھی نہیں کیا اور میں نے چھوڑ بھی دیئے حضرت جو چاہیں آپ کریں ایک نرشاد تو فرمائے مشورہ کیوں نہیں کیا فرمایا اس لئے کہ میں دروازے پہ میری پہن ہوں اس بہن کو تو بھائی قتل کرتا اس کو عزت کی مصدق پہ کس نے پھائی تو چھوڑی آئے کس نے پھائی کاری سناولہ پانی پتی تفسیر مذہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سادیہ سے باقاعدہ عورتیں کوچھنے آئیں کہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے بڑے بڑے امیر گھرانے جب رات کو سوتے ہیں آج بھی باقی والوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بطی بند کر دو بل بڑا آئے گا اس وقت بھی تھا کہ تیل بڑا جلے گا رات کو چراغ بجھا دیتے ہیں اتنے جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں تو کتنی امیر ہوگی ہے تیرا چراغ رات کو بھی جلتا رہتا ہے تو حلیمہ سادیہ نے کیا کہا کہا ہاں میں امیر ہوگئی ہوں مقدر جاگ گئے بخت جاگ گئے مقدر سمر گئے وہ کہتے ہیں جب سے یہ گھر میں آیا ہے ہم نے دیا ہی نہیں جلایا ہم نے توڑ دیا ہے دیا ہم نے بطیاں توڑ دیا ہیں ہم تیل کبھی دکان سے نہیں لینے گئے جب سے یہ گھر آیا ہے گھر میں روشنی آگئی ہے گھر میں اجالے آگئی ہیں رات جو تمہیں میرے گھر سے نکلتا ہوا نور نظر آتا ہے